ہمارے پیانے عقا کی زندگی پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر بہت ہی پیارے سے پرگرام ہم لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچوں اس پرگرام کے اندر ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں پیاری پیاری باتیں بھی آپ کی سنتیں بھی اور بھی بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ اس پرگرام میں شیرک کی جاتی ہیں آئیے اپنے پرگرام کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو سنگے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے پیارے بچوں اس پرگرام کے اندر ہمارا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے کلام تو بڑھتے ہیں اپنے پرگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام مارے پیانے آقا کی زندگی مدین قافل جاتے گا میں بھی آنگا 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 حضور کتنی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدابر جو مصیبت کر گئے مدینے میں مدابر جو مصیبت کر گئے مدینے میں مدابر جو مصیبت کر گئے مدینے میں مجھے بھی لوگ سساتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ سساتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پہ بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پہ بھی غلام غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پہ بھی غلام غریب ہوں پہ بھی آؤں گا مجھے بھی آؤں گا غزور کتنے کی آتے ہیں میں دیا ہوں گا یہ کیا گواہ گئے جاگے گواہ جنج مانگا فلم میں یہ کیا گواہ ہے جاگے گواہ جنج آگا فلم میں بس ایک رٹ ہی لگاتے اگہ میں بھی آنگا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں اگہ میں بھی آنگا مدین قاف لے جاتے ہیں ہے میں بھی آنگا غزور کتنے کی آتے ہیں ہے میں بھی آنگا آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب بھی مدینے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بازوک حاضری دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے غلام تاہا وحی کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائیں پیارے بچوں اور کرت مدینے چینہ کے ناظرین لائف و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے live history of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کرت مدینے چینہ کے ناظرین live history of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیگمنٹ کے اندر ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں آج کی جو گفتوگو ہیں پیارے بچو وہ آپ کی ایک شہزادی آپ کی بہت ہی پیاری شہزادی بہت ہی پیاری بیٹی کے بارے میں ہے ان کا نام ہے بچو حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ آج ہم ان کی زندگی کا ایک واقعہ سنیں گے اور پھر اس سے متعلق مزید گفتوگو بھی ہوگی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری عادت بھی ہم سنیں گے اس واقعے کے تحت ہی اس واقعے کے اندر ہی بچو ایسا ہوا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی کہاں پر مدینہ شریف تو کچھ ٹائم بعد کچھ عرصے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی تھی ان کا نام کیا تھا حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی مکہ پاک سے مدینہ شریف لیکن پیارے بچو جب مکہ کے کافروں کا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کی بیٹی ہجرت فرما رہی ہیں تو وہ جو نون مسلم تھے جو کافر تھے کفار تھے مکہ کے وہ آپ کے پیچھے ہو لی ہے یعنی آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کے پیچھے لگ گئے اور ایک مقام ایک جگہ جس کا نام تھا زید دعا کیا نام تھا اس کا زید دعا وہاں پہنچ کر انہوں نے بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو پا لیا یعنی ان تک پہنچ گئے اور ایک شخص تھے جن کا نام ہے حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ اس وقت تک یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے بعد میں یہ ایمان لے کر آ گئے تھے اور صحابی بن گئے تھے لیکن جب یہ واقعہ پیش آئے تھا اس وقت تک یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تھے تو آپ نے آگے بڑھ کر بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تو آپ اس وقت اونٹ پہ تھی تو آپ کو نیزہ لگا نیزہ آپ سمجھتے ہوں گے پہلے کے دور میں ایک ہتھیار ہوتا تھا جس کے آگے نوکیلہ تیر بنا ہوتا تھا اور پیچھے بڑا سا لوہا ٹائپ کا لکڑی جو بھی ہوتی تھی جس سے مارتے تھے تو بندہ زخمی ہو جاتا تھا بساؤ کا بندہ مر بھی جاتا تھا تو پیارے بچوں انہوں نے ان کو نیزہ مارا اب نیزہ لگا آپ اونٹ پہ تھی تو آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ اونٹ سے زمین پر گر گئیں اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو پیارے بچوں ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مقام جیع رانہ یہ جگہ کا نام ہے وہاں سے وافسی پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ جنہوں نے نیزہ مارا تھا اس وقت وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے داخل ہوئے اور آپ کی مجلس میں جو وہاں ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو صحابہ کرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبار بن اسود آئے ہیں تو بچوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے میں نے اسے دیکھ لیا ہے اب ایک شخص جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ فوراں اٹھے اور آپ کو مارنے کے لئے آگے بڑھیں کیونکہ آپ نے ایک کام کیا تھا آپ کی شدادی کو تکلیف اچھائی تھی لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھیں تو پیارے بچوں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھینے کا اشارہ فرمایا یعنی آپ نے ان کو مارنے نہیں دیا اب پیارے بچوں حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کرس مدنی شینہ کے ناظرین آپ بھی سنئے کہ حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ نے اب کیا عرض کی بہت ہی پیاری گفتگو ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا بہت پیارا نتیجہ ریزل اس وقت پیش آیا انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا جب آپ نے وہ کام کیا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے چاہا کہ عجمیوں یعنی غیر عربیوں کے ملکوں میں جا کر رہوں پھر مجھے آپ کی نرم دلی اور آپ کا اچھا سلوک کرنا اور آپ کا معاف کرنا مجھے یاد آ گیا اے اللہ پاک کے نبی آپ کے وسیلے سے اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی آپ میری اس بات کو معاف فرمائیں میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں یعنی پیالے بچوں کتنا بڑا کام کیا تھا کتنی بڑی تکلیف پوچھائی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شدادی کو تکلیف پوچھائی ان کو نیزہ مارا لیکن جب وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر ایمان بھی قبول کیا اور آپ سے معافی مانگی اب آپ نے کیا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی جب وہ صحابی بن گئے جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے جو ایک کام ان سے ہو گیا تھا جو غلط کام تھا لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ پاک نے ان کے اس گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور وہ کیا بن گئے صحابی بن گئے لیکن پیارے بچوں اس واقعے میں جو بہترین درس ہے بہترین لیسن ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچائے ہم پر اگر کوئی ظلم کرے ہمارے بھائی پر اگر کوئی ظلم کر دے اب وہ معافی مانگ رہا ہے یا ہماری کسی جیس کا اس نے کوئی حق طلب کر دیا ہے اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو ہمیں بجائے اس سے بدلہ لینے کے ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے مل کے بولیں ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کے جانے پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرنا پیارے بچوں کھانے پینے کے چیزیں استعمال کے قابل ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات بچے وہ پھیک دیتے ہیں اسی طرح پانی پیتے ہوئے گلاس میں جو پانی بچ جاتا ہے اسے پھیک دیا جاتا ہے پیارے بچوں یہ اچھی عادت نہیں ہے یہ بہت بری عادت ہے کھانے پینے کی چیزیں یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کو یوں پھیک دینا اللہ پاک کی ناشکری ہے ہمارا پیارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے ہمارے پیارا قابل صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز ہنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی ہمارا پیارا دین اسلام تو ہمیں دسترخان پر گرے ہوئے کھانے کے ذرات بھی اٹھا کر کھا لینے اور انہیں ضائع نہ کرنے کا درست دیتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص دسترخان کے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے گا وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ سائم بھئی آپ نے ہمیں بہت ہی پیاری بات بتائی آج بچوں کیا بات سیکھی ہم نے کہ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر بچ جائیں تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہے امی کو دیتے ہیں امی رکھ لیں گی روٹی کا کوئی ذرہ گر جائے دسترخان پر تو اس کو اٹھا کر کھا لیں بات بچوں بلتے ہیں میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو یہ بہت بری بات ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینہ کے ناظرین الفاظ موتی جواب انمول اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو یہاں بچے موجود ہیں ان کو ہم موقع دیں گے اور یہ کریں گے ایک ایٹیویٹی اور اس ایٹیویٹی کے ذریعے انشاءاللہ ہم سکھیں گے ان بچوں کے ذریعے کوئی سنت اچھی بات کوئی مینرز تو بچوں آپ تو تیار ہیں ہی کون کون آئے گا آپ میں سے اچھا پہلے کرنا کیا ہے پہلے سن لیں ایسا نہ ہو کہ سننے کے بعد لگی گئے تو بہت مشکل ہے اچھا کامیاب کون ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کامیاب کون ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں تو مشکل کام ہو یا آسان کام ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو بچوں دیکھیں آپ کے سامنے الفاظ یہاں پر اس بورڈ دو بورڈیں ایک یہ بورڈ ہے اور ایک یہ بورڈ ہے تو اس بورڈ پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے الفاظ موٹی الفاظ موٹی جواب انمول تو آپ کو ان الفاظوں کے ذریعے یعنی یہاں سے آپ کو الفاظ لینے ہیں اور یہاں پر آپ کو آپ کو یہ مارکر دیا جائے گا آپ یہاں سے وہ الفاظ لے کر یہاں پر ان کو لکھیں گے لیکن ان الفاظوں سے کوئی نہ کوئی جملہ ضرور بنے جساں کی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو اس جملے کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں تو آپ کو اس طرح یہاں سے الفاظ کو لینا ہے یہاں پر لکھنا ہے اور ایک جملہ بنانا ہے تو شروع کرتے ہیں یہاں سے اور آپ میں سے کون کن آیا گا ارے بابی بابی ماشاءاللہ چلیں آپ آجائیں آپ کے ٹائم شروع ہوتا ہے اب اور بچوں دیکھنا ہے کہ کیون سے الفاظ یہ لکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سے جملہ یہ بنا رہے ہیں علی رضا بھائی نے الفاظ بھی لے لیا ہے اور جملہ بھی بنا لیا ہے تو ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کا جملہ درست ہے یا نہیں علی رضا بھائی مائک نے علی رضا بھائی کو دکھائیں علی رضا بھائی مائک پہ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے جملہ درست ہے یا غلط ہے جملہ بھی درست ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ماشاءاللہ جملہ آپ کا درست ہے ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ الفاظ یہاں کہاں لکھے ہیں ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے علی رضا بھائی نے جملہ بھی درست بنا لیا ہے ماشاءاللہ اور الفاظ بھی درست بتا دیئے ماشاءاللہ سب کیا کہیں گے سبحان اللہ اللہ پاکی ذکر کے نیت سبحان اللہ کہیں انشاءاللہ جزاک اللہ علی رضا بھائی بہت بہت شکریہ بارک اللہ وفیق جی اب باری ہے یہاں والوں کی جی آپ پہ سے کون آئے گا چلیں آپ آجائیں جی اب باری ہے ملاد رضا بھائی کی اور دیکھتے ہیں کہ ملاد رضا بھائی کن الفاظوں کو سیلیک کرتے ہیں اور کیا جملہ بنا رہے ہیں تو پیارے بچوں علی رضا بھائی نے جملہ بنایا تھا کہ ہمیں ماں باپ کی مات کرنی چاہیے سب مل کے بتائیں ہمیں ماں باپ کی مات کرنی چاہیے یہاں بھی توجہ ہے بات بچوں کی کہ کیا الفاظ لکھے جا رہے ہیں کیا جملہ بنایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ملاد رضا بھائی کیا جملہ بنا رہے ہیں صحیح جملہ بنا رہے ہیں یا غلط جملہ بنا رہے ہیں جلی کریں آپ کے پاس ٹائم کم ہے جلی کریں شابہ کاؤنٹ آن شروع کریں ٹین نائن ایٹ سیون جملہ بورا ہو گیا چلیں اب آپ مائک پہ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے اہود پہاڑ جنتی پہاڑ ملاد رہائی کا بھی جملہ درست ہو گیا ہے خان اللہ جی ہاں پیارے بچوں اہود پہاڑ جنتی پہاڑ ہے جی ملاد رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ الفاظ یہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں اہود پہاڑ جنتی پہاڑ ہے جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ اللہ پاکاکو مزید بڑھکت عطا فرمائیں تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینہ کے ناظرین آج بھی ہم نے اس سیگمنٹ کے ذریعے دو باتیں سکھی ہیں کہ ہمیں ماں باپ کی اہود پہاڑ جنتی پہاڑ ہے اللہ پاکو ہمیں اہود پہاڑ کے صدقے جنت میں داخلہ آتا فرمائیں بلا حساب داخلہ آتا فرمائیں تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینہ کے ناظرین آج بھی ہم نے اس پروگرام کے ذریعے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی پیاری صیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی سنا اور آپ کا معاف کرنا بھی ہم نے سنا اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم نے جو باتیں سکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہاں مدنی چینل صلو اللہ علیہ وآلہ 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 بچوں کا مدنی چینل آگیا 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 آگیا